نمسکار دوستو اب ہم بات کرنے والے ہیں آج کہ آپ سی ایم یوگی تیہاڑی مجدور یوجنا کے لئے آویدن کیسے کریں گے آویدن کیسے کرنا ہے آپ کو سی ایم یوگی تیہاڑی مجدور یوجنا کے لئے جس میں مجدوروں کے خاتے میں ایک اچار روپے آئیں گے دوستو اس یوجنا کے لئے سرکار نے ابھی تک کوئی الگ سے کوئی پورٹل نہیں بنایا ہے جو جانکاری ملی ہے ویب سائٹ کے ماتم سے اور نیوز کے ماتم سے اس میں ایک بات اوپن ہو کر کے آئی ہے جو مجدور سرم ویب سائٹ پر ریجسٹرڈ ہیں یو پی بیو سب سی ڈبلو جو کہ ایک مجدور لوگوں کا ایک پورٹل ہے دیہاڑی مجدوروں کا اس پورٹل پر جو لوگ پنجیگرت ہیں ان لوگوں اس کا لاب دیا جائے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا ون وائی بن پروسس کہ آپ کو پورٹل پر ریجسٹریشن کیسے کرنا ہے اگر آپ ایک عام ناغریک ہیں تو آپ سی اسی سینٹر پر جا کر کے اپنا ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور اگر آپ ایک سی اسی بیلی ہے تو بھی آپ اس کا ریجسٹریشن اور لوگوں کا کر سکتے ہیں اپنی شاپ پر پوشٹر لگا کر کے ویسے ریجسٹریشن کرنا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے لئے ہم لوگ اپن کرنا ہے اپنا ڈیشٹر سیوہ پورٹل میں یہاں پر اپنا ڈیشٹر سیوہ پورٹل اوپن کر لیتا ہوں یہ اپنے اوپن کیا ڈیشٹر سیوہ پورٹل موسیقی لگن کر لینا ہے موسیقی 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 یہ اپن ہو رہا ہے ڈیشٹر سیوہ پورٹل ویٹ کرتے ہیں کچھ دیر کے لئے سمپلی سی سی پورٹل اوپن ہو جانے کے بعد آپ کو سرچ کر لینا ہے سرچ پر ہم کلک کر دیں گے یہاں لکھنا ہے ہم کو بی او یو پی بی او سی ڈی بلو انٹر کر دینا ہے دیکھتے ہیں کیا اوپن ہو کیا آتا ہے کچھ نہیں آیا کچھ سوانگ میں نے لکھ دیا ہے ابھی میں پھر سے سرویس پر کلک کر لیتا ہوں یہاں پر میں لیبر لکھ لیتا ہوں لیبر لکھ کے سرچ کرتا ہوں دیکھتے ہیں کیا آتا ہے لی بی او یو پاس کافی ساری ٹیپ اوپن ہو کے آ چکی ہیں ابھی میں بتاؤں گا آپ کو یہاں سے رائٹ ٹیپ کونسا ہے کونسا ٹیپ آپ کو چھوچ کرنا ہے ڈیو پی بی او سی ڈیو ورکرز یہی پورٹل ہے فرنس لیبر ریجیسٹریسن کے لیے یہاں پر آپ کو کلک کر لینا ہے کلکھیر یہ میں نے کلک کیا یہ اوپن ہو رہا ہے پورٹل اس پر میں نے کلک کیا ابھی میں CSC کنیکٹ پر کلک کر کے CSC کنیکٹ کلک کر لیتا ہوں CSC سے کنیکٹ ہو جائے گی ویب سائٹ یہ میں نے اس کو کلک کیا یہ دیکھیں پرنٹس یہ دیشورڈ اوپن ہو چکا ہے لیابر رجیسٹریشن کے لیے یہاں سے ریسٹریشن کر سکتے ہیں آپ لوگ اس پورٹل پر آنے کے بعد میں آپ کو سرمک پنجین پر کلک کر لینا ہے یہ سارے چیزیں کرنے کے لیے آپ کو فرنسس میں جابا انسٹال کرنا ہوگا اپنے سسٹم میں جابا انسٹال کرنے کے لیے آپ پر جابا انسٹال ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے لنک دیا ہوا ہے یہ سارے چیزیں آپ انسٹال کرنے کے بعد میں آپ کو اپنی مارفو ڈیوائیس اٹیچ کرنی ہے اس کے بعد میں آپ کا پروسس ہو جائے گا اگر آپ کو سافٹ ویئر انسٹال کرنے میں کوئی پروبلم آتی آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا ہم آپ کی پوری ہیلپ کریں گے ابھی فرنس میں آپ کو کچھ سٹیپس بتا دیتا ہوں کیسے آپ کو پلائی کرنا ہے سرمک پنین پر ہم کلک کر لیتے ہیں یہ میں نے کلک کیا سرمک پنین پر یہاں پر آپ کو جو بھی سرمک آئے ہوئے ہیں ان کا آپ کو یہاں پر موبائل نمبر ڈال دینا ہے ابھی میں اپنا نمبر ڈال کر ٹرائی کر لیتا ہوں آپ کو ٹی بھی بیجیں پر آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے فون پر ایک کو ٹی پی چاہے گا کو ٹی بھی سرمڈ ہو رہا ہے کوئی ٹیکنکل اسیو چل رہا ہے سائٹ پر اس لیے بیو ٹی پی نہیں آ رہا ہے تو ابھی میں آپ کو جانکالی دے دیتا ہوں آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹس لگیں گے اور آگے سیمپل سی سٹیپس ہیں آپ سارا کچھ فیل کر سکتے ہیں اگر کوئی پروبلیم آتی تو آپ ہمیں کمنٹ کر دیجئے گا میں آپ کو پوری ایک پھول ویڈیو بنا کے دے دوں گا ابھی میں آپ کو پتا دیتا ہوں اس میں آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹ ہوگی کیا کیا ڈاکومنٹس لگیں گے وہ سارے ڈاکومنٹس آپ لوگوں کو ریڈی رکھنا ہے اپلائی کرنے سے پہلے فرسٹ دو فرنٹس ہوتا ہے جو بھی لیبر مجدور آئے ہوئے ہیں ان کا بینک پاس بک آپ کو چاہیے ہوگا بینک پاس بک بینک پاس بک نبی دن کا کارے کا سرٹیفیکٹ انہوں نے کہیں پر بھی اگر کوئی نرمانڈ کارے کیا ہے تو نبی ڈیس ورک سرٹیفیکٹ لگے گا جو کسی بھی ٹھیکے دار سے بنوا سکتے ہیں جہاں انہوں نے ورک کیا ہے وہ ٹھیکے دار ان کو نبی دن کا کارے کا سرٹیفیکٹ بنا کر کے دے دیں گے اس کے بعد آتا ہے آدھار کارٹ ان کے پاس آدھار کارڈ ہونا چاہیے بینک پاسوک نبی دن کا کار کا سرٹیفیکٹ اور آدھار کارڈ ایک فوٹو بھی لگے گا فرنٹس فوٹو اسکین وکر کے لگے گا تو آپ کو فوٹو بھی ان سے لے لینا ہے اور ووٹر آئی ڈی ووٹر آئی ڈی بھی لگے گا ان کا ووٹر آئی ڈی آپ کو لے لینا ہے پاسوک نبی دن کا کارے کا سرٹیفیکٹ تھرڈ ہے آدھار کارڈ لگے گا فوٹو لگے گی فورت پر ووٹر آئی ڈی لگے گی فیفت نمبر پر اور گھر میں جو سدس سے ان کی وائپ ہیں ان کا آدھار کارڈ لگے گا وائپ ہسپینٹ جو بھی ان کا ریلیٹیو ہے ان کا آدھار کارڈ لگے گا تو ان کا آدھار بھی ریڈی رکھیں آپ لوگ اپلائی کرنے سے پہلے یہ سارے ڈاکومنٹس آپ کو ریڈی رکھنا ہے اپلائی کرنے سے پہلے اس طرح سے آپ سیمپل سی سٹیپس میں اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے بعد آپ کو چالیس روپے کی فیس کٹوانا آپ نے سیس سی ڈیشٹل سبا پورٹل سے اس کے بعد میں آپ کا سرٹیپکٹ بن کر کے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا اس کو اپٹنٹ کر سکتے ہیں اور جیسے ہی آپ ریسٹرڈ ہو جاتے ہیں یو پی بی او سی ڈی ڈی ڈب لو کی ویب سائٹ پر تو کچھ ہی دن میں آپ کے اکاؤنٹ میں ایک آزار روپے ٹرانسپر ہو جائیں گی سی ایو میو کی سرکار کی طرف سے تو فرنڈز کیسی لگی ہے ویڈیو ہمیں کمنٹ کر کے جلور بتائیے گا اور اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے اب لائی کرنے میں تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے میں آپ کی پوری ہیلپ کروں گا تو فرنڈز تھینکیو تھینکس پور بچن